اسلام علیکم دوستو رشتہ دل کا ناول میں آج ہم کس نمبر پڑھیں گے نو آہل کے جانے کے بعد ہوریا وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی وہ اونچا اونچا روتے ہوئے چلا رہی تھی اور حمد کو پکا رہی تھی لیکن اس کی چیخوں پکار اسی کمرے میں گونچ کر واپس آ رہی تھی رو تو وہ تب سے رہی تھی جب سے آہل سے سامنا ہوا تھا لیکن اس رونے میں وہ شدت اور تڑپ نہیں تھی جو اب اس کی چیخوں میں تھی اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا اور نظریں اس وجود کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی جس کی خاطر اس نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تھی رو رو کر جب ہچکی بند گئی تو وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ساری نماغ اس نے بیٹھ کر ادا کی کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت مفقود تھی حمد کی بیماری کی خبر نے ساری حمد نچوڑ لی تھی ہوریا رو رو کر اللہ سے گریہ زاری کر رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی یا اللہ میرے بچے کو اپنے حفظ و مان میں رکھ میرے گناہوں کی سزا اسے نہ دے رحم کر میرے مالک اور مجھے میرے بچے سے ملا دے یا اللہ پلیز مجھے اس قید سے باہر نکال دے اس پتھر دل شخص کے دل میں رحم ڈال دے وہ بار بار اللہ سے رحم کی دعا مانگ رہی تھی اور حمد کی صحتیابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی لیکن چین پھر بھی نہیں آ رہا تھا جب تک وہ حمد کو سینے سے نہ لگاتی اس تڑپتی بلکتی ممتہ نے بے قرار ہی رہنا تھا اس کا اس بچے سے رشتہ ہی ایسا جڑ گیا تھا دل کا رشتہ وہ لوگ جن سے دل کے رشتے جڑ جائیں ان کی تکلیف ایسے ہی تڑپاتی ہے جیسے اس وقت ہوریا تڑپ رہی تھی وہ تڑپ تڑپ کر دعا مانگ رہی تھی یہ جانے بغیر کہ اس کی دعائیں قبولیت کا شرف پا گئی ہیں آہل جیسے ہی ہسپتال کے کمرے میں پہنچا سامنے بیڑ پر بخار سے نڈحال حمد کو دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا اس نے حمد کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا مگر پھر بھی اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا یہی تو خون کی کشش ہوتی ہے کہ اپنوں کی تکلیف جان پر بناتی ہے کرنل صاحب اس کے سر پر تھنڈی پٹیاں کر رہے تھے اور سیم پاؤں پر گلہ کپڑا پھی رہا تھا بابا کیا ہوئے ایسے کیسے اس کی اتنی حالت خراب ہو گئی کرنل صاحب نے ایک غصے بھری نظر اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس حمد کی طرف متوجہ ہو گئے کرنل صاحب کے انداز پر آہل چونکتے ہوئے سیم کی طرف متوجہ ہوا جو نرازگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا سیم تم کچھ بولو گے بھئیہ حمد بھابی کو مس کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حمد کو خوف کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے خوف کس وجہ سے کس چیز کا خوف آہل کو صحیح معنی میں جھٹکا لگا تھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ کس چیز کے خوف و پریشانی میں ممتلا ہے بھئیہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک دن بھی ماں سے دور نہ رہا ہو اسی بچے کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اب اپنی ماں سے نہیں ملے گا تو کیا وہ بچہ خوف زدہ نہیں ہوگا سیم نے قدر روکھے پان سے کہا اور آہل کو ساری بات سمجھ آگئی وہ جو تھوڑی دیر پہلے حمد کی بیماری کا قصور وار پوریا کو ٹھہر آ رہا تھا اس لمحے سب کی نظروں میں خود کو ذمہ دار پا رہا تھا سیم اسے کہہ دو کہ جیسے یہ میری بیٹی کو گھر سے لے گیا ہے ویسے ہی اسے ابھی اور اسی وقت واپس لے آئے پر نہ مجھے دوبارہ مو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کرنل صاحب نے جگہ اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کسی کی خاطر مجھ سے کیسے وہ مور سکتے ہیں آہل نے صدمے سے کہا وہ کوئی یار نہیں ہے وہ میری بیٹی ہے میرے گھر کی عزت ہے اور میرے وارث کی ماں ہے اور مجھے بالکل ویسے ہی عزیز ہے جیسے کہ میری سگی اولاد میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس کا کیا قصور تھا جو تم اسے رات و رات کہیں چھوڑ آئے مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ بچی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی اسی لئے میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ آج رات سے پہلے وہ مجھے جہاں چاہیے بھئی آپ پلیز بھابی کو لے آئیں ہمد کی خاطر ہمد سب کی خاطر ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہمد کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سیم نے اپنے نرازگی ایک طرف رکھ کر آہل سے درخواست کرتے ہوئے کہا تب ہمد بہوشی میں رونے لگا اور ماما ماما پکارنے لگا جیسے ہی اس کے بخار کی شدت میں کچھ کمی آتی وہ رو رو کر پھر سے اپنی حالت خراب کر لیتا اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر آہل اسپتال سے باہر آ گیا آہل ایک بار پھر انتہائی بے بسی اور غصے کی حالت میں ہوریہ کے پاس آیا اسے دیکھتے ہی ہوریہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی ہمد کیسا ہے کیا ہوئے ہوسے پلیز مجھے اس کے پاس لے جائیں ہوریہ نے آہل کے آگے ہاتھ جڑتے ہوئے کہا آہل نے اس کے بندے ہاتھوں کو پکڑا اور قدر زبط سے کہا میں تمہیں اسی کے پاس تو لے جانے آیا ہوں وہ روتے ہوئے تمہیں بکا رہا ہے ہائے میرا بچہ آہل کے بات سن کر ہوریہ کے ہونٹ ہلے آواز تو اچانک سے اس کی گریفت سخت ہونے کی وجہ سے گلے ہمیں کہیں دب گئی آہل کے تیور دیکھ کر ہوریہ کو خطرے کی گھنٹیاں بچتی سنائی دی لیکن تمہیں اس سے پہلے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا دل ہی دکھاتے ہو جو کبھی مل جاتے ہو آہل کے بات نے ہوریہ کو احرانیوں کے سمندر میں دھکیل دیا وہ کچھ بھی اسپیکٹ کر سکتی تھی لیکن اس انسان کے مو سے اپنے لیے ایسی پیشکش نہیں اس نے آہل کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کر سکتی آپ سے نکاح بلکل بھی نہیں کیوں مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی آج تک تو بغیر نکاح کے میری بیوی بن کر رہ رہی تھی تو اب نکاح کر کے بیوی بننے میں کیا تکلیف ہے نہیں کبھی نہیں مجھے نہیں آپ کی بیوی بننا I just hate you ہوریہ کے انکار نے آہل کو بری طرح سلگایا اس سے شدید حتک کا احساس ہوا میں بھی تمہارے عشق میں پاغل ہو کر نکاح کا پیغام نہیں دے رہا بلکہ اپنی بیٹے کی خاطر مجبور ہو کر یہ نکاح کر رہا ہوں اسے تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں ایسے یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا کیوں نہیں لے جا سکتے آپ پہلے بھی تمہیں ادھر رہتی رہی ہوں پہلے کسی کو تمہاری سچائی بھی تو پتہ نہیں تھی میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا میں تمہیں یہاں سے باہر لے کر جاؤں اور تم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر لو اقرار جرم تو کیا نہیں تم نے اور یہاں سے باہر جانے کے بعد تو میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا اور نہ ہی تمہیں مجھے نقصان پنچانے کے لئے کھولا چھوڑ سکتا ہوں واحد نکاح ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے میں تمہیں اپنا پابند کر سکتا ہوں تاکہ تم اپنے ساتھیوں سے ملنا سکو دیکھئے میرے کوئی ساتھی نہیں ہے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی پلیز مجھے حمد کے پاس لے جائیں اسے میری ضرورت ہے پوریا نے ایک بار پھر آہل کو اعتبار دلانے کی کوشش کی میں کوئی دسک نہیں لینا چاہتا میری فیملی کی عزت اور زندگی کا معاملہ ہے تم نے انہیں بیچ میں لاکر بہت بڑی غلطی کی ہے کیوں انسانیت پر یقین اٹھ گیا ہے آپ کا کیوں میری آنکھوں میں سچائی نہیں دکھائی دیتی آپ کو یہ بے اعتباری بھی تمہارے جیسی کسی عورت کی سوپی ہوئی ہے آہل کے لہچے میں کسی بے وفا کے دیئے گئے دھوکے کا دکھ بول رہا تھا اس کے انجیل چہرے پر ہائے وہ زبور آنکھیں آہل نے حوریا کے آنکھوں پر اپنے ہاتھ کانگوٹھا پھیرتے ہوئے انتہائی سختے سے کہا اور یہ آنکھیں یہ تو جادو کر دیتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں یہ آنکھیں عرصہ ہو گیا میں جراحل رضا نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا حوریا کے چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا اس قید سے باہر جانے اور ہم سے ملنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے یا تو میرا پروپوزل قبول کر لو یا پھر ادھر ہی ایڑیاں رگڑتی مر جاؤ اور بس یہی ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہار مان لی اپنے بیٹے سے ملنے اور اس کی زندگی کے خاطر خود کو قربان کر دیا نکاہ نامے پر دستخط کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے اس بیعتبار شخص کی قید میں دے دیا تھا اتنا تو اسے پتا تھا کہ اس بیعتبار سنگدیل کے ساتھ زندگی بہت مشکل گزرے گی لیکن اپنے بیٹے کی خاطر وہ سب تکلیفیں اٹھانے کو تیار تھی گاڑی جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی اور اندر بیٹھے دونوں نفوس ایک دم خاموش تھے اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے دونوں کی زندگی میں نفس اندیدہ اور غیر متوقع پڑھاؤ آیا تھا جسے قبول کرنے پر دونوں مجبور تھے اور وہ مجبوری ہم تھا آہل ہوریا کو اسپتال لے جانے کی بجائے سیدھا گھر لے آیا پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا پانچ منٹ ہے تمہارے پاس جلدی سے جاؤ اور اپنا ہوریا ٹھیک کر کیاو ہمیں ابھی اسپتال جانا ہے ہوریا کو تیار ہونے کا کہہ کر خود موبائل پر مصروف ہو گیا ہوریا نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور جلدی جلدی مو دھو کر کپڑے بدل کر آئی لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر گزری قیامت کے اثار سب تھے بے تہاشہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوچ چکی تھی اور ناک سرخ ہو چکی تھی گاڑی اب اسپتال کے راستوں پر دوڑ رہی تھی ہم سے ملنے کی خوشی اور اس کی بیماری تکلیف نے اسے اپنے سارے درد بلا دیا تھے جات تھا تو بس اتنا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے گی اور اسے پیار کر سکے گی وہ بس اتنے میں ہی خوش تھی زندگی سے زیادہ کے خواہش تو کبھی اس نے کی ہی نہیں تھی لیکن زندگی کب ہمارے خواہشات کی تابعہ ہے وہ تو ہمیں وہی عطا کرتی ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے